مرحبا مانے رحیم اسلام علیکم میرا نام جنید علی ہے اور میں ایک پاکستانی سائنس دان ہوں تھم مل پہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں سب سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ کیا ہے جو میرے بقول یا میرے مائنڈ میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں موجودہ حکومت یا جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں انہوں نے بے شمار نوٹ چھاپے ہیں اور نوٹ چھاپنے کی مشین کیونکہ گورنمنٹ آباکستان کے انڈر ہوتی ہے اور نیشنل بینک آباکستان پاکستان کے گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے تو بے پناہ نوٹ چھاپنے کی وجہ سے اور لوگوں نے نوٹ زخائر کرنے کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے اور اس میں آپ جو ڈالر اپ ڈاؤن ہوتا ہے اس میں بھی آپ کی کرنسی کا بہت بڑا انوالمنٹ ہوتی ہے تو میرے حساب سے اور کہ صرف اور صرف نوٹ بہت زیادہ چھاپنے کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی جو اس وقت چل رہی ہے اور یہ صرف پاکستان کی نہیں دنیا کے کسی بھی ممالک میں اور یہ چیز عام ہے کیونکہ جو میڈل کلاس کے ممالک ہیں انہوں میں اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے حکمران اپنی جیبے بھرنے کے لیے بے شمار نوٹ چھاپتے ہیں اور وہ نوٹ لازمی ہے مہنگائی ضرور پیدا کرتے ہیں اور اگر زیادہ نوٹ ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اپنی چیز مہنگی کر کے بیچتے ہیں اگر لوگوں کے پاس نوٹ نہ ہوں تو وہی چیز وہ سستے میں ہی فروک کریں گے لیکن اب من مانی کی قیمتیں ہر چیز کی مقرر کر دی گئی ہیں اور جو بھی مافیا ہے اس مافیا میں گورنمنٹ کے بھی کچھ نمائندے ہوتے ہیں اور لازمی ہے تاجر حضرات جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی ان مول ہوتے ہیں اب بھلے میری بات سے آپ اتفاق کرتے ہو یا نہ کرتے ہو لیکن یہ بات میں اوفیشل ضرور کہوں گا اور یہ میری بات ان دا ریکارڈ رہے گی اس یوٹیوب چینل پہ اور تمام ٹکنالوجی جو میں یوز کر رہا ہوں اسی پہ تو انشاءاللہ اور اس کا حل بھی میں ضرور نکالوں گا کیونکہ لازمی ہے سب سے پہلے آپ کو مسٹے کا پتہ چلتا ہے اس مسٹے کا حل نکالنا اور اس کو جڑ سے ختم کرنا بہت ممکن ہوتا ہے تو آپ سب دوستوں اور بھائیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے میں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا ہے مجھے اتنا اس کے بعدے میں علم نہیں اور جو اتنا ضرور پتہ ہے کہ جو میں میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں وہ جو سسکرائب کرتے ہیں اور جو آل نوٹیفکیشن کو کلک کرتے ہیں وہ ویڈیو سب سے پہلے انہوں کے پاس پہنچتی ہے اگر آپ میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو پلیز سسکرائب ضرور کریں اور آل نوٹیفکیشن کو کلک کریں اگر میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شکریہ جزا کرنا